صدر محفل معزز سامین آپ کی مہمان نوازی اور اس زرہ نوازی پر میں بہت آپ کا مشکور ہوں یہ کتاب جس کی رنمائی علماء اقبال سے مربوط کتاب چومرگ آیت شاید اس لیے میں نے اس کتاب کی تصنیف اور تعلیف اور اس کو مرتب کرنے میں یہ صحیح اور یہ کوشش اس لیے کی کہ اپنے تجربات کو تحریری شکل میں جمع کر سکوں اور علماء اقبال پر اس موضوع پر ایک مضمون انیس سو اٹیس میں سید نظیر نیازی کا شائع ہوا علماء کے انتخال کے چار مہینے بعد اور وہ مضمون تقریبا ستر سال تک اس موضوع پر حرف آخر سمجھا گیا جب میں نے اس موضوع مضمون کا مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ سب سے زیادہ اس موضوع پر خود علماء نے لکھا ہے علماء کے دو چودہ سو پچانویں خطوط ہمارے درمیان مطبوع شکل میں موجود ہیں اس میں دو سو اکاون ایسے خطوط ہیں جس میں ان کی بیماری کا ذکر خود علماء نے اپنے قلم سے بعض خطوط تو دو یا تین صفحات میں شمارہ بندی کر کر آج تک میں نے اردو عدب کے کسی عدیب یا کسی شاعر کو اس طرح سے اپنی قیفیات اور اپنی مرضی حالت کو اپنے پرہیس کو اپنی خوراک کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء پر ہر طرف سے حملے ہوئے ہیں ان کی شخصیت پر ان کے لئے کئی ایسے مضامین شایع ہوئے کہ ان کو امراض مخاربتی تھے یعنی جس کو ہم سیکس ریلیٹڈ ڈیسیزز کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے جو کچھ سمٹم ایسے تھے جس سے لوگوں کو یہ غلط اطلاعات پہنچائی گئی اور بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ مسائل سبت ہو گئے کہ ہاں علماء کو سفلس تھا علماء کو سوزاک تھا لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ علماء کو کڈنی سٹونز تھے علماء کو گوٹ تھا اور ان کی کیفیات اور ان کے جو سمٹمز ہیں بلکل انہی مریض ہوں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ ترشیری سفلس جو ہوتا ہے اس میں جوائنٹ پین بھی ہوتا ہے اس میں آواز بھی بیٹھ جاتی ہے اور اس میں سینے میں جو شہرگ ہے اووٹا ہے وہ پھیل جاتا ہے اور یہ تینوں چیزیں کسی طریقے سے نظیر نیازی کے مضمون میں اس طرح سے لکھی گئی تھی جس سے شبہات اور زیادہ ہوں میرا تریخہ کار جیسا آپ جانتے ہیں کہ تیس سال سے مغربی دنیا میں تدریس میں میڈیکل پروفیشن میں یونیورسٹیز میں بعض وقت لیکچرز بھی دیتا ہوں اپنے موضوعات پر تو میں نے دیکھا کہ ہر جملہ جو لکھا جائے اس کو ریفرنس اور اس کو ایتھنٹک اور استناد اور سنت سے پیش کیا جائے تو ہم نے اپنے تجربات سے فائدہ اٹھا کر علامہ اقبال کی ان بیماریوں کو پیش کیا جو اس کتاب کا ایک معمولی سا حصہ ہے اصل چیز جو میں نے سطور سے زیادہ بین سطور اس کتاب میں پیش کی ہے وہ یہ میرا پروفیشن اس طرح سے ہے کہ میں کینسر بلڈ کینسرز کی تشخیصیں بھی کرتا ہوں تو جب میں کسی مریض کو جس کی عمر ستر پچھتر ساٹھ کے اوپر ہو یا اطلاع دیتا ہوں تو اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور کئی ہفتے تک آپ کو جب ایک خطرناک تشخیص کی بیماری کی تشخیص دی جاتی ہے تو کئی ہفتے تک آپ کی طبیعہ سمجھل نہیں پاتی میں تاجب کرتا ہوں کہ لاہور کے ریڈیالوجس ڈاکٹر ڈاکڈ نے جب علماء اغبال کے ایکسری لیے سینے کے اور علماء اغبال سے کہا کہ میں آپ کے سینے کے ایکسری میں ایک ٹیومر دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب اس زمانے میں انیس سو چونتیس اور پینتیس میں یہ تھا کہ آپ کی زندگی کچھ ہفتوں کی ہے اس کے تین گھنٹے بعد علماء اے خط لکھتے ہیں دہلی کو سید نظیر نیازی کو کہ اس خط کو لے جا کر حکیم عبدالوحاب انساری نابینا حکیم نابینا کے سامنے پڑھو اور ان سے کہو کہ اگر وہ مناسب سمجھیں اور میرا معاینہ اور میری نفس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں خود حاضر ہونا چاہتا ہوں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خط اگر آپ بتالعہ کریں تو اس میں جو سکون جو خرار اور جو اتمنان ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر شخص کے بس کی بات یہ علامہ لاہور گرلز ہائی سکول کی پرنس پال سے گفتگو کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے کالج کی مسائل حل کر رہے ہیں بیماریوں نے علامہ کو دبوچ لیا ہے دو درجن سے زیادہ علامہ کی بیماریاں اور ایسی تکلیف تھے بیماریاں کہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ وہ جانتے کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں آنکھوں کی بسارت جا چکی ہے گلے میں تکلیف کی وجہ سے آواز بیٹھ چکی ہے اور جب بڑی بہن آتی ہے علامہ کی تو دیکھتی ہے کہ تخت پر کچھ کاغذ بکھرے ہوئے ہیں اور علامہ حچ پر جانے کی تیاریوں میں خط و کتابت ان کشتیرانیوں سے کر رہے ہیں کمپنیوں سے تو بہن کیونکہ بڑی ہے علامہ سے پنجابی میں کہتی ہے کہ ڈاکٹر بیتھرہ داس سے پہلے موتیا کا علاج کروالو اور جب آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے تو حچ کو جانا تو علامہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن کیا اندھے حچ کو نہیں جاتے یہ تمام روایات یہ تمام حکایت یہ تمام واقعات کو میں نے اس کتاب کا زمیمہ کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہم کو ایک مشعل راہ ایک ہدایت ہو کہ انسان ہم عام طور سے یا مرنے کے خوف یعنی بیماری کے خوف میں یا بیماری میں اس دو حالت کے سوا تیسری حالت میں زندگی بسر نہیں کرتے جبکہ چاہیے یہ کہ انسان تو وہ عزبوں ورنہ علامہ اقبال کی بیماریوں اور ان سے ارتباطی مسائل پر گفتگو ایک کتابی شکل میں کیا معنی رکھتی ہے لیکن جب آپ اس کتاب کا متعلیہ کریں گے تو آپ بہت کچھ چیزیں اس سے اخص کریں گے اور میں نے دیکھا کہ گزشتہ دس دن میں جو ایک کتاب اقبال اکیڈیمی پاکستان سے شائع ہوئی ہے اس کی پذیرائی اس حد تک ہے کہ اس کے لیے ابھی مجھے اطلاع دی گئی دو گھنٹے پہلے کہ ہندوستانی پبلیکیشن نے بھی اس کو فوراں پبلیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اس وجہ سے کہ ایسی کتابوں کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک تو علامہ پر آیت کردہ الزامات اور کسی بے گناہ پر جو مسائل جس کی شخصیت کا اساسینیشن ہے شخصیت کا بہیمانہ ختل ہے اس کی مدد کر سکے دوسرے یہ کہ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہم میں وہ عظم و استقلال اور وہ قیفیات حاصل ہوں اور تیسری چیز یہ کہ کس طریقے سے علامہ نے ان تمام چیزوں کا مخابلہ کیا ہے تو یہ ایک سینٹیفک طریقے سے اور سینٹیفک تحقیق تنقید کی نظریہ سے میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے اور آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور ایک ہفتے کے اندر یہ کتاب میرے ویب سائٹ پر بھی آویلیبل رہے گی یہ رہا کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اپنی تصانیف کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں خیالات اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں ورنہ میری عادت نہیں ہوتی کہ میں اپنی کتابوں پر بات چیت کروں اس طرح سے دوسری کتاب جو پہلی مرتبہ اس شہر میں تاشخ لخنوی کی آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے یہ لخنوی کا حق ہے کہ اس کتاب کی رونمائی یہاں پر ہو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اردو عدب کا وکیل مدافع سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نے تاشخ لخنوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا مخدم شیر و شاعری میں حالی نے کہا ہے کہ اردو عدب کو اس وقت باقیزہ شاعری کی ضرورت ہم کو وہ چومہ چاٹی کی شاعری کی ضرورت نہیں تو اگر وہ غزلیں وہ نظمیں وہ خسائد جو ایسی پاکیزہ زبان میں لکھے گئے ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوثر اور تصنیم سے دھولی ہوئی زبان ہے تو وہ تاشخ لخنوی کے اس کلام میں موجود ہے تو یہ ساٹھ غزلیں جو سو سال پہلے کبھی شاعیہ ہوئی تھی ان بزرگوں کا مسئلہ بھی عجیب تھا یہ اپنے فن کے لئے یہ اپنی ذہنی سکون کے لئے غزلیں لکھتے اور پھر ان غزلوں کو شاعیہ نہ کرتے یہ کچھ غزلیں تاشخ لخنوی کی جو مطبوع شکل میں رہ گئیں تو آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو عدب میں اخلاق سازی اور تقذل کے جو عالی میار ہیں زبان برتنہ علماء عدب نے کہا فساحت جس کا نام ہے وہ رکاب گنج کی لونڈی ہے اور یہ رکاب گنج لکھنوں میں تاشخ کی رہائش اور سکونت تھی فساحت کوئی یہاں سے سکھے زبان کے برتنے کا مسئلہ کوئی اس خاندان سے پیچھے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ لکھنوں میں جب چشمہ کارائی ہوئی انیسے اور دبیرے جب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو یہ وہی خاندان تھا جس نے ان دونوں کے درمیان توازن برخرار رکھا ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ عدبی قیفیات کس طرح سے بے عدبی مسائل میں ملہوز ہو جاتی لیکن اس خاندان نے کوشش یہ کی کہ دونوں طرف ارتباد برخرار رکھا جائے اور لکھنویت کو اور آداب لکھناؤ کو اسی طریقے سے زندہ رکھا جائے کہ کوئی یہ اور بات ہے کہ حضرت ناسخ اور ناسخیت کے دبستان کو اسی خاندان نے جس طریقے سے اروج اور ارتقاء دیا ابھی میں گزشتہ ہفتے گفتگو کر رہا تھا پروفیسر انیس اشفاق صاحب تشریف رکھتے تھے دہلی میں اور میں نے یہ بتایا کہ انتخاب کلام ناسخ میں پروفیسر رشید حسن خان صاحب نے ناسخ پر ظلم کیا ناسخ کو چوتہ درجہ کا شاعر بھی اپنے مخام پر نہیں رکھا ایک سو پچیس صفحے کے مخدمے میں ناسخ کی تنخید طریقے سے زندگی نہیں بلکہ فن کو نابود کیا ہے اس وجہ سے کہ ناسخ خود ایک بڑا شاعر ہے ہم جانتے ہیں کہ ناسخ امدہ ترین شورا میں شمار نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں کہ ناسخ کو آپ غالب اور انشا اور میر تخیمیر اور سودا کے ساتھ نہیں رکھ سکتے لیکن یہ بھی سچ نہیں کہ ناسخ کا نام امیر مینائی یا اسیر یا منیر یا رش کے بعد لیا جائے اس مقدمے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ناسخ کچھ نہیں ہے بلکہ ناسخ کے تمام شاگردوں نے ناسخ کو زندہ رکھا ہے یا ان کے کلام میں ترمیم کی ہے وہ چیز صحیح ہوتی ہے زوغ کے لیے اور محمد آزاد کے لیے وہ اور کسی اور جگہ سب یا اس بات اس کا نہیں ہو سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین گلو بلبل اس سرزمین لکھنو اس سرزمین فساحت اس سرزمین بلاغت میں ایسی چیزیں ہوئیں اور اس کی طرف سے اردو عدب نے مو موڑ لیا ہم نے اسی چھوٹی سی کاوش جس کا نام تاش لکھ نوی رکھا ہے اس میں ان کے خصائد آج تک اردو عدب میں ایک شاعر آپ مجھے بتا دیجئے جس نے کابے کو ردیف رکھ کر مدینہ کو ردیف رکھ کر نجف کو ردیف کر کر کربلا کو ردیف کر کر سامرہ کو ردیف کر کازمین کو ردیف کر توس کو ردیف کر ایک سو بیس اور ایک سو پچیس اور ایک سو تیس اشعار کے خصید لکھے ہوں آپ کو نہیں ملیں دبیر کے پاس نہیں ہیں انیس کے پاس نہیں ہیں امیر کے پاس نہیں ہیں رضا علی خان کے پاس نہیں ہیں اردو عدب خالی ہے آتش ثانی ہیں تو پھر آتش ثانی سے کیوں ہم نے اشتناب کیا آتش ثانی کی ایک غزل بھی کیوں آردو کے نساب میں شامل نہیں پروفیسر زاکر حسین صاحب کے بھائی یوسف علی خان صاحب نے ربائیات جو ان کی کتاب ہے اردو غزل اردو غزل میں صرف پانچ شیر تاشخ کے بغیر کوئی تشریح اور تفسیر تفسیر کے شامل کی یہ غزب ہے اس وجہ سے غزب ہے کہ یہ آتش ثانی ہیں اس وجہ سے غزب ہے کہ اس میار کا بہار اس کلاسک شاعری کا آخری پھول تاشخ ہے تو ہم کو آج میں اس اردو عدب کی عدالت عالیہ میں تاشخ کے حق کی دفاع کر رہا اور یہ سنت یہ کتاب آپ پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو عدب میں سو سال پہلے تو ہم نے اردو ترخی بورٹ بنایا اور سو سال بعد اب اردو تحفظ بورٹ کی ضرورت اس وجہ سے پڑھ رہی ہے کہ ہم نے حق دار کو حق نظریات کو پاک نہیں کریں جب تک کہ آپ حق دار کو حق نہ دلائیں جب تک انصاف کی گنجائش نہ کی جائے گی اب آپ دیکھیں 35 سے زیادہ آپ کے مراسی تاشخ نے لکھے مرسیہ صرف میں مسلسل یہ جبلہ کہتا ہوں مرسیہ صرف آپ کے امام باروں کے لیے مقصص نہ کیا جائے مرسیہ حسن یوسف ہے بازار مصر میں پیش کیا جائے مرسیہ اردو عدب کی جان ہے مرسیہ 60 فیصد منظوم کلام اردو عدب کا مال ہے اردو عدب کی جان ہے اردو عدب کی پہچان ہے اردو عدب کی آن اور بان ہے جس میں آپ کو استیارات ملیں گے تشبیحات ملیں گے مہاورے ملیں گے اردو عدب کی اردو تاریخ اس وجہ سے لکھی نہیں گئی کہ آپ نے نظم سے فائدہ نہیں اٹھایا اس لیے بڑے بڑے گیاب بڑے بڑے سراخ آپ کو اردو عدب کی تاریخ کے پیراہن میں نظر آئیں گے اے کاش اردو عدب کی تاریخ لکھنے والے کبھی منظوم جس میں اردو عدب کی تاریخ لکھی گئی ہے حضرت دبیر کا مرسیہ اٹھا کر آپ کو دیکھیں تو غدر کے مسائل کی جھلک ایسی محسس ہوگی کہ آج تک کسی نے شہر آشور میں نہیں لکھا اس طرف توجہ ہی نہیں میں نے نات رنگ میں ایک مضمون لکھا کہ نات کے جتنے مضامین ہیں میں نے کہا کہ سب سے بڑا خزانہ نات کے موضوعات کا مرسیہ ہے کیونکہ ہر شیر ٹیپ کا ختم ہوتا ہے ذات رسالت معاق پر ہر شاعر امدہ ترین شیر حضور پر ختم کرتا ہے رضا علی خان کے کلام میں جو آپ جھلک دیکھ اور مرسیوں کی چھوٹی سی جھلک ہے مرزا دبیر نے اپنی ایک مسئلہ نات کا کہ حضور کے سایان تھا اٹھارہ اشار ایسے لکھے ہیں کہ نہ میں فارسی میں وہ مضامین دیکھے نہ اردو میں وہ مضامین دیکھے تو اس سے سوال یہ ہے کہ ان مسائل سے نقصان کس کو سال بیس ہزار بار کم از کم ایک شیر زیادہ سے زیادہ تین چار مرسی ہے ان شورا کے دنیا میں پڑھے جاتے ہیں نہ شکس پیر کو یہ چیز حاصل ہے نہ کسی زبان کے اور شاعر کو یہ حاصل ہے جس شاعر کا کلام بیس ہزار بار ہر سال پڑھا جائے اس کو کیا غرض اردو عدب کو چاہیے کہ جب بسائی کرے اور عدب کو چاہیے کہ ان مرسیوں سے اپنا تخدس اور اپنے ارتقاء کو بلند کرے یہ اردو عدب کا نقصان ہے میں اردو عدب کے وکیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے سوچھ کر رہا ہوں یہ کسی فرخے کی جہداد نہیں یہ اردو عدب کا خسن ہے یہ اردو عدب کا بہا ایسا خزانہ ہے جس سے اردو عدب کو مجہز کیا جا سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ میر انیس کے مرسی کے کینویس کی وسط کے بعد کوئی ایسا بھی شاعر ہو جو اپنی شناخت خائم کر سکے آپ نے میر انیس کے شیر سنے ہیں گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر زبان زدہ عام ہے گر آنکھ سے نکل کے تہر جائے راہ میں پڑ جائیں لاک آبل پائے نگاہ میں پانی کوئے میں اترا تھا سائے کی چاہ سے اب اس کے بعد ہے کوئی گنجائش ہاں تاشخ نے بچا آیا کہ ہے گنجائش تاشخ کیا کہتے ہیں ہر بہر پر ہے آگ کے دریا کا اشتباہ جنگل یہ جل رہا ہے کہ ہیں جانور تباہ نہرے پڑی ہیں خوشک نہ ندیا نچاہ پانی چھپا ہے دھوب کی شدت سے زیر کا پانی چھپا ہے دھوب کی شدت سے زیر کا اب زندگی سے مردم آبی کو یاس ہے موجوں کی ایٹ تی ہیں زبانیں یہ پیاس ہے اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں کہ میر کے بعد بھی اپنی اپنی شناف کو وہ دھوب ہے بجا نہیں اہل زمی کے ہوش چرق زبر جدی نظر آتا ہے شول پوش پانی ہے زیر خاک مگر کھا رہا ہے جوش کوحسار میں گرم ہوا کا عجب خروش رن میں تمام روز حرارت بڑی رہی تا شام دھوب نہر کے اندر پڑی رہی ہے اردو عدب میں کوئی قصد کہ تا شام دھوب نہر کے اندر پڑی رکھی اگر ہم نے ان اشار کو اگر ہم نے ان سناؤں کو ان محاسن کو ان استیار کو ان اردو کے شگفتہ پھولوں کو دفن کر دیا تو اردو زبان کا نقصان میرا معروضہ یہی ہے کہ توجہ کی جائے حق دار کو حق دلائے جائے اس خاندان عشق کی عزت کی جائے اردو سے اگر عشق ہے تو خاندان ان سے خاندان عشق سے خاندان تاشخ سے عشق ہوگا اس کے کلام کو نصابوں میں شامل کیا جائے بنیادی نصابوں میں رکھا جائے ایران سے سبق حاصل کیا جائے جہاں پر کسی وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فنکار کا اخیدہ کیا ہے فنکار کا نصب کیا ہے فنکار کا حسب کیا ہے فنکار کا کسب کیا ہے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فنکار نے میری مادری زبان کی کیا خدمت کی ہے وہ زبان جس میں میری چاشنی ہے میری ماں کی یادیں ہیں تو محبت سے اردو گوئی کا معذرت چاہتا آپ کا وقت لیا آپ نے سنا ممنون ہوں اور بالیدہ ہوں وہ مجھے آج ملا میں پروفیسر انیس اشفق صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں تمام ان کے رفق آکار کا اور جناب صدر ڈاکٹر انساری صاحب کا اور آپ حضرات کا فردن فردن کہ مجھے توفیق ہو کہ میں جس طرح سے صحت کا طبیب ہوں مرس کا دائمی مریض باخی رہوں خدا حافظ